اسلام علیکم دوستو کیسے ہو خیریت ہے خوش ہے ٹھیک ہے آج ایک ہیڈ لائن لگی ہوئی تھی سارے ٹی وی چینلز کی فیاض الحسن چوہان وزیر اطلاعات جس کو پہلے دو تین دفعہ نکالا گیا ہے تو عمران خان نے پھر اس کو ڈال دیا پہلے اس نے اقلیتوں کے بارے میں کوئی بات کی تھی اس کو نکالا گیا پھر اس کو ڈالا گیا پھر نکالا گیا پھر تیسری دفعہ اس کو پھر منسٹر کا عدد دے دیا گیا تو دوستو جب ایک بندہ ٹیسٹڈ ہوتا ہے جس کا ثابت ہو جائے کہ یہ بندہ اس طرح کی زبان رکھتا ہے تو اس کو بار بار موقع دینے کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اس کو لگا رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے امامی دباؤ کے اوپر اس کو ہٹایا جاتا ہے پھر لگا دیا جاتا ہے یہ تیسری دفعہ لگا ہے فیاض الحسن چوہان آج اس نے جو مولانا فضل الرمان صاحب کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ یقین کرو بڑے دکھ والی بات ہے بڑے دکھ والی بات ہے اس کا بیان کیا تھا اس کا بیان ہے کہ مولانا فضل الرمان صاحب باز آجاؤ ورنہ میں ایسی باتیں امام کو اور قوم کو بتاؤں گا کہ قوم اور میڈیا کانوں کو ہاتھ لگائیں گے اب چاہے کوئی بات ہو یا نہ ہو اس نے اتنی سنس نہیں پھیلا دی ہے اس کا ہر بندہ اپنا مطلب نکالے گا کہ کیا وہ کرپشن کی بات ہے کیا وہ سیکس کی بات ہے کیا وہ کوئی جھوٹ کی بات ہے کوئی چوری پکڑی گئی ہے اس کے سو مطلب ہے تو اس نے اس انداز میں یہ بات کی ہے پہلے بھی مولانا صاحب کے خلاف بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں اور یہ جو میں ویسے مولانا فضل الرمان صاحب اگر وزراء کے بیانوں کو دیکھا جائے اگر وزراء کے بیانوں کو دیکھا جائے اور خود عمران خان کے بیانوں کو دیکھا جائے تو میں مولانا فضل الرمان صاحب کو کہوں گا کہ ان کے ساتھ بلکل مذاکرات نہ کرے ایک طرف یہ مذاکرات کی بھیق مانگ رہے ہیں مولانا فضل الرمان کے پاس جا رہے ہیں چودری شجاعت کے پاس جا رہے ہیں اوپر سے ان کے بیانات دیکھیں فواد چودری کے بیانات دیکھیں فردوس عاشق اوان کے بیانات دیکھیں شوقت یوسف زہی کے بیان دیکھیں اور آج جو بیان دیا ہے فیاض الحسن چوہان اس کے بیانات دیکھیں تو کیا یہ مذاکرات کے میں ان سے بات کرنے کی ان کو بنتی ہے ریعت بنتی ہے ان کے بات کی جائے ان سے بات بالکل نہ کی جائے یہ ڈیزر بھی نہیں کرتے یہ ڈیزر بھی نہیں کرتی حکومت کے ان کے ساتھ کوئی نرم رویہ اختیار کیا جائے جیسے انہوں نے دھرنے دیئے ہیں تقریریں کیئے ہیں گفتگویں کیئے ہیں اب یہ مولانا کی ذاتیات پر حملہ کر دی ہے اتنا بڑا اور وہ ہیڈلائن کے طور پر سارا چال رہے ہیں اور میڈیا کو بھی جو ہے نا وہ احساس نہیں ہے کہ وہ تو دھرنے کی اتنی خبر بھی نہیں دے رہے اور ان کے چھوٹے سے وزیر کی بیان ہو تو اتنی کر کے بیان کر دیتے ہیں ان کو نہیں حسان ہیڈلائن میں یہ خبر آنی چاہیے کہ میڈیا والے اور عوام کانوں کو ہاتھ لگائیں گے اگر میں مولانا فضل رمان کی ذاتی باتیں بتا دوں یہ بات کوئی اس طرح کی کوریج دینے والی ہے تو میڈیا کیوں دے رہے میڈیا بھی حکومت کو خوش کر رہے سارا میڈیا میڈیا میں آپ کو بتا رہوں میڈیا کے اکثریہ جو ہے نا حکومت کو خوش کرنے میں لگے ہوئی ہے دھرنے کی خبر ہے ایسے چڑیا چڑیا جتنے چڑیا جتنا پانی پیتی ہے نا اتنی خبریں آ رہی ہیں باقی خبریں آ بھی نہیں رہی کہ وہاں کیا آ رہے تو فواد چودری کی خبر اہم ہے یا مولانا فضل رمان کی شاکس یوسف زہی کی اہم ہے یا مولانا فضل رمان کی فردوس عاشق آمان کی خبر اہم ہے جو ہیڈلائن میں لگتی ہے تو فیاض الحسن چوہان نے جو آج بیان دیا ہے ان کو سارے لوگ جانتے ہیں کریکٹر کی اسیسینیشن کی بات کی ہے اگر کریکٹر کی عمران خان کی جیسے ایم کیو ایم بیان کرتی رہی تھی تو ہم تو کانوں کو تب ہاتھ لگاتے تھے ہم تو مجودہ حکومت کے جو سارے کردار ہیں فیاض الحسن سمیت اگر وہ سامنے لائے جائیں تو ہم عمام تو پہلے ہی کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں عمران خان کی باتیں کسی سے ڈھکی چھک پی ہیں شیخ رشید صاحب کی باتیں کسی سے ڈھکی چھک پی ہیں فواج چودری صاحب کو ادھر کون نہیں جانتا تو ایسی باتیں نہ کرو ذاتیات پہ نہ ہو ایک طرف سے بھیک مانگتے ہو اور ایک طرف سے وہ کرتے ہو میں پہلے بھی ایک لطیفہ سنا چکا ہوں کہ ایک لڑکا تھا وہ کسی پڑوسی کے گھر لسی مانگنے گیا تو وہ ایک عورت تھی جس کی ایک آنکھ خراب تھی تو انہوں نے کہنا ہے ماسی کانی لسیدہ دے انہوں نے کہا بیٹا جو تو آپ کی زبان کی شرینی ہے نا مٹھاس میں انہوں دودھ دے دیاں گی تو کسی کو کانی کانی کر کے جو ہے نا یہ اس طرح کی باتیں کرنا اور اس طرح کی باتیں کر کے پھر کہنا کہ جی آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور دھرنا اٹھائیں یہ بالکل دوگلی پالیسی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کسی روح ریایت کی مستحق نہیں ہے اس کے ساتھ آئینیاتوں سے نپٹا جائے Thank you very much